مدینہ حج عمرہ بغداد شریف زیارہ ٹروسن ٹرائولز جو پچھلے سات سال سے کامیہ بھی چل رہا ہے انہوں نے بیس دین کے عمرہ پیکیج نکالے ہیں اور اسی کو چلتے ہوئے عمرہ ٹریننگ کیمپ یعنی تربتی کیمپ رکھا گیا تھا پرویز گارڈن فنکشن ہال ایم ایس کی مل پر جہاں پر گیس سپیکر کے طور پر الہاج سید خاسم بخاری صاحب امام جامہ مجید سنتراش وارڈی گلپگا یہاں پر موجود تھے زیر سرپستی ح حافظ سید مجیب عل جنیدی صاحب امام مجید سابرین اور زیر نگرانی تخدس ماب سید شمی موتین سرمس چستی خادری رفائی نقصبندی صاحب یہاں پر موجود تھے اور سبھی لوگوں نے کافی اچھی طور پر سبھی جنگی ڈاؤٹس وغیرہ تھے سبھی کلیر ہوئے اور ان لوگوں نے بڑی اچھی طریقے سے عمرہ ٹریننگ کیمپ کو حاصل کیا کیا چاہد لوگوں میں ہم یہ بابر کرا سکیں کہ یہ صاحب کمرہ جا رہی ہیں یہ حج کو جا رہی ہیں اللہ فرماتا ہے حج کو کمرے کو مکمل کرو اللہ کی لیداری اللہ کی پسنوٹی کے لیے اللہ کو پسنوٹی کے لیے ہم یہ عمل کرنا ہے اللہ نے کہا ہے کہ عظیم جو سعادت بخصی ہے بلکل ہمارا محصد رہو کہ ہمارے اس عمل سے اس کام سے اللہ واقع ہو جائے اور یہی عمل سے اللہ آپ کی رکھیں ہماری نجات پر باتے تو جب آپ غصن کریں غصن کرنے کے بعد اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں احرام بھر سے پینا چاہیے یا ائرپورٹ پر پینا چاہیے دیکھیں کہ آپ اپنی سہولیات سے لیکن آپ کے ائرپورٹ میں بہتر سہولت رہتی ہیں وہاں احرام بھر جب آپ احرام بھرنے کے بعد آپ کو دورہ کا نقی نماغ پڑھنا ہے اب خوادیر کے لیے احرام کیا ہے آپ ایک قصر کے بھٹے کی شکل میں اس قوم کی شکل میں آپ قریب لیں اور بلکل آپ اپنے سر کے پورے بالوں کو وہ چیز چھپائی رکھیں ایسا اس کام آپ سے کریں اور جب آپ غصن کے بعد جب احرام بھرنے ہیں اب یہاں باغ حباب کا سباہ تو احرام بھرنے سے پہلے جو غصن کرتے ہیں آپ جو سابون لگانا چاہتے ہیں آپ جو خشبو لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں یہاں تک کہ علماء کو کہاں بیان فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس کے بعد احرام بھرنے سے پہلے آپ جو غصن کرتے ہیں آپ جو خشبو وانا سابون استعمال کرنا کرتے ہیں وہ کچھ بوجھ کرنا کرتے ہیں شاپون استعمال کرنا کرتے ہیں اچھی طریقے ہیں دراصل یہ جو سفر ہے نا تو چادریں جب انسان اپنے جسم پر پہنستا ہے آپ کو آپ کے سفر آخرت کیا تازہ ہو جائے یہ اصل سفر ہے جب انسان خبر کی طرح پر سفر کرتا ہے وہاں کیا اس کے اوپر لباس ہوتا ہے بلکل اسی چیز کی قیفیت کو اسی چیز کا احساس دلانے کے لئے ہم خانی ہاتھ آئے تھے اور خانی ہاتھ ہی جانا اور احرام جو آپ پینئے گے خانی احرام رہے گے نہ تو آپ اندر کوئی برین پینئے گے نہ انڈلویٹ پینئے گے سلکتو اور آپ کا احرام سلاح ہوا نہ ہو کہیں گے سلاح ہوا نہ ہو آن باتا اس کی اوپر آپ پیلت وغرب بانتے سکے دعا جب اسی طریقے سے احرام بانتے ہیں احرام کے بعد آپ کو دو رکعہ اندر پھر نمات آتا تھا پہلی رکعہ میں اگر آپ کو یاد ہے تو سورے کانکی روح کی خلافت کی تو یاد جو رکعہ میں لعب کو مہتا ہوگی دوسری رکعہ میں سورے اخلاس کی خلافت کی جب آپ یہ نمات پڑھ رہے ہیں آپ پھلکل اوپر کی جو چادر ہے آپ سر کو ڈھانک کر پڑھیں سر کو ڈھانک کر اچھا پوڑ کر آپ ائرپورٹ بھی نہیں پڑھ سکے سر پر آپ پھلکل آپ ڈھانک لیے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی رشکے دار کی ائرپورٹ پہ آگئے وہ خوشبو لگانا چاہے اگر گلاب کا ہار آپ پہ دانا چاہے اور کوئی چیز پہ اگر آپ لگانا چاہے تو آپ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حد مبس سے پوچھا تھا اے امام آدم اور بھونی پر بتائیں جب ہم قابے کو پہلے نظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا دعا ماننا چاہئے تو امام آدم میں بھلک پہ ترین رہنمائی کرمائیں جب بھی قابت اللہ پہ نظر پڑھتی ہے تو یہی دعا مانگے اللہ میں اس کے پاس زندگی میں جو بھی دعا مانگو اس کو حبود فرمانا اس کا جابت دعا بنا یہاں بہت ساللہمہ تو مغالطہ ہوتا ہے وہ بات مقام وہ تو خانے کعبہ ہے وہاں اس طریقے کے نظر والے کہاں رہتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ وہیں سب سے بڑے کتنے ہیں وہیں بہت وسوسہ اٹھاتی ہوتے ہیں اور وہاں آپ کو پاکٹ پلیٹ میں ملی ہوئے آپ کی پیسے چھلانے والے بھی ملی گئے اور نظریں جو بچ جو کہتے ہیں پوری نظر تو اسی لئے کہاں گیا کہ خواتیم پر چاہیے کیا اس کے اوپر سے کفڑا دارے پہتر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ مدینہ ٹورنٹ رائیویل کے ساتھ سال کامیابی کے ساتھ سال مکمل ہونے کی خوشی میں الحمدللہ بیس دن کا عمرہ گروپ روانہ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے اگسٹ میں ایک عمرہ گروپ جا کر آ چکا ہے اور اس کے بعد سپٹمبر میں ایک گروپ جا کر آ چکا ہے اور یہ تیسرا گروپ 22 اکٹوبر بروزے اتوار حدراباد سے روانہ ہو رہا ہے اس میں الحمدللہ 120 پیسنجرز ہیں اور مکہ میں جو ہماری ہوتیل ہے وہ 500 میٹر پہ ہے اور مدینہ شریف میں جو ہوتیل ہے وہ 200 میٹر پہ ہے اس کے علاوہ تین ٹائم حدرابادی لزیز کھانا ہے چائے ہے پانچ لیٹر زمزم ہے فری لانڈری ہے اور مکہ اور مدینی کے زیارتیں ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرہ جو زیارتیں ہیں مدینہ ٹورین ٹائم کی جانب سے جو فری زیارتیں ہیں وہ تیف ہے بدر ہے اور بیر روحہ ہے اس کے علاوہ جرانہ ہے انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا گروپ جو ہے نومبر کے لاسٹ ویک میں جانے والا ہے اور کسی حضرات کو جانا ہے تو اسے رابطہ کرئے اور مجھے خدمت کا موقع دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اکیس اکٹوبر یہاں پرویز گارڈن فنکشنال یا میسکی میل میں المدینہ حج عمرہ ٹور ان ٹائمویلز کی جانب سے عمرہ تربیتی کیام پر رکھا گیا تھا بیحمد اللہ تعالیٰ بڑا کامیاب رہا میں اس موقع پر دل کی امی گہرائیوں سے جو اس ٹائمویلز کو چلا رہے ہیں محترم جناب زمیر الدین صاحب الجنیدی کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک قدمت خلق جذبے کے ساتھ تقریباً سات سال سے آپ یہ ٹائمویلز کو بڑے ہی اچھے پیمانے پر نہ صرف عمرہ اور حج کے موقع پر اور اس کے علاوہ بھی بغداد شریف کی زیارت مقدسہ کے لیے وہاں بھی ایسے خافیلوں کو یہ لے جا رہے ہیں